اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی سپیشل ٹرانسمیشن فیصلہ کن گھری بہرحال بہت کچھ ہوا آج دن میں سب سے بڑی جو خبر ہے وہ تو ہے سیکیورٹی لیکس کے حوالے سے وزیر اطلاعات کو تو گھر بھیج دیا گیا اور ایک نئی کمیٹی بنا دی گئی اور پھر ناظرین پی ٹی آئے کا اتجاج بھی ہے اور حکومت کا کریک ٹاؤن بھی ہے ناظرین ہم پروگرام میں یہ دو گھنٹے کی ہماری ہوگی نشست اس میں ہم بلوچستان پر بھی بات کریں گے کوئٹا میں جو کچھ ہوا ہے جو اگلا گھنٹہ اس پر ہم کچھ فوکس کریں گے کوئٹا پر بھی کشمیر پر بھی کیونکہ یہ خبر بڑی ہے سیاسی خبر اور یہ سیکیورٹی لیکس کی خبر بڑی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی وقت پہلے یعنی کہ پانچ اور چھے کے درمیان جو کراچی میں ہوا ہے ایک بڑا اندھوناک واقعہ دو جگہ فائرنگ ہوئی ہے مجالس پر اور خواتین کی مجالس تھی اور پانچ لوگ مارے گئے ہیں ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کیجولٹیز خدا نہ خواستہ بڑھنے کا بھی خط چاہے ہم اتنا کہتے چلیں اس پر بعد میں ڈسکشن کریں گے ہم اتنا کہتے چلیں کہ جس روز اسلام آباد میں سیکشن وان فورٹی فور لگا ہوا تھا اس روز دفاع پاکستان کاؤنسل کا ایک جلسہ ہوا این بیچ اسلام آباد کے سیکشن وان فورٹی فور جس کو لاغو کرنے کے لیے حکومت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اس میں ایک بچہ بھی مارا گیا چھ دن کا آپ کو معلوم ہے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی لیکن اسلام آباد میں سیکشن وان فورٹی فور لاغو ہونے کے باوجود یہ ایک جلسہ ہوا دفاع پاکستان کاؤنسل کا جس کو ہم سکرین پر نہیں دکھائیں گے کیونکہ یہ کچھ ایسی اس میں تنظیمیں ہیں جو بینڈ ہیں لیکن یہ بات بڑی کلیر ہے کہ یہاں جو جلسہ ہوا ادھر فرقہ واریت کو پروان چڑھایا گیا اور کافر کافر کے نعرے لگائے گئے جو حکومت پاکستان ہے جو نیشنل ایکشن پرین کی بات کرتی ہے جو ایک دو غلے جو سٹینڈرز ہیں سیکشن وان فورٹی فور جو ہے پی ٹی آئی کے لیے تو بڑا سختی سے اس کا نفاظ ہوا ہے لیکن ان جماعتوں کے لیے نفاظ کیوں نہیں کیا گیا اور آپ دیکھئے گا جو فرقہ واریت ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنے کی ضرورت ہے آپ نیشنل ایکشن پلان کو پورے طریقے سے آپ امپلیمنٹ کریں تو بات بنے گی ایک طرف آپ کل ادم تنظیموں کی بات کرتے ہیں پھر انٹیریر منسٹر ان کو ملتے بھی ہیں پھر سیکشن وان فورٹی یہ کوئی آپ کی فیورٹ تنظیم ہے کہ آپ نے سیکشن وان فورٹی فور کے باوجود آپ نے ان کو آپ پارا میں جلسہ کرنے دیا حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے بہرحال ناظرین ہم چلتے ہیں اب اپنی جو آج کی سٹوری ہے سیکل لیکس کے حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ انفرمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب کو گھر بھیج دیا گیا ہے اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ بھی بڑے مزے کی مزائی کا خیز بات ہے کہ پہلے سٹیٹمنٹ آئی جس میں لکھا تھا دا پلانڈ سٹوری اس کے بعد لکھا دا پلانٹڈ سٹوری یہ کہا گیا کہ ہم یہ پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے کچھ کوتا ہی کا مظاہرہ کیا ہے اس وجہ سے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے انہوں نے کہا اب انکوائری کی جائے گی انکوائری میں ناظرین آئی ایس آئی کے رپریزنٹیوز ایم آئی کے رپریزنٹیوز آئی بی کے رپریزنٹیوز ہوں گے ابھی تک کلیر نہیں ہوا اس انکوائری کو لیڈ کون کرے گا ہم اس پلیٹ فارم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ سنگین ہے اس پر کچھ کرنا پڑے گا مسئلہ سنگین سب سے زیادہ اس لیے کیونکہ یہ سیول ملیٹری ریلیشنز کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح چلنا چاہیے تاکہ ملک صحیح چلے اب کس کا کیا قصور ہے وہ تو بعد کی بات ہے لیکن سیکیورٹی لیکس میں حکومت پاکستان نے خود ایکسپٹ کیا اور یہ منسٹر آف فائننس منسٹر جو ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرح ہیں انہوں نے خود کہا ہمارے پروگرام میں آکے کہ سیکیورٹی لیک ہوئی ہے تو سیکیورٹی لیک کے حوالے سے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے سیریس سیکیورٹی لیک تھی اور اس طرح کی سیکیورٹی لیک کہ اب یہ کہہ دیا ہے فوجی قیادت نے کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس یا ہم ادھر نہیں آئیں گے میٹنگز کے لیے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے یہ کہنے کی تو نوبت آنی نہیں چاہیے بیکاوز آمی چیف جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے تحت کام کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے جہاں سیریس سیکیورٹی لیک ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو جب تک ان چیزوں کو آپ صدھاریں گے نہیں تو پھر سلسلے گڑبر رہیں گے اور اسی حوالے سے آج ناظرین ان چیزوں پر بات کریں گے اور ہم جو پی ٹی آئی کا دھرنا ہے اس پر بات کریں گے یہ حکومت کے کریک ڈاؤن پہ لیکن سب سے پہلے سیکیورٹی لیکس کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ لیفن جنرل امجد چھویب صاحب موجود ہیں ویلکم تو دی پروگرام جنرل صاحب مظہر عباس صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے اپنے سعید قاضی صاحب انیلسٹ انکر موجود ہیں لاہور سے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرویز رشید صاحب کو تو بھیج دیا گیا اور ناظرین یہ کہتے چلیں کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ راو تحسین صاحب کو بھی گھر بھیج دیا گیا ہے پی آئیو کو پرنسپل انفرمیشن آفیسر یہ یاد رہے کہ وہ میٹنگ میں موجود نہیں تھے اچھا جی تو یہ اب یہ جو ہوا ہے یہ جو ایک قدم اٹھا دیا گیا ہے اب ہم کیا کہیں کہ بس مسئلہ حل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلے کی گتھیاں جو کھول نہیں ہیں آپ کہہ لیجئے سلجانی نہیں کھول نہیں ہے اس کتری کو کھولنے کی ابتدا شروع ہوئی ابتدا ہوئی اس کی ابتدا یہ ہے کہ ایز ای منسٹر ان کو امیونٹی ہے پرویس صاحب کو اب نہیں رہی تو اب ان کے ساتھ پروپر تحقیقات کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے جس میں انٹیروگیشن ہے پروپر اور اس میں جو عوامل ہیں جن میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سٹوری تھی یہ بنائی کس نے یہ ان لوگوں نے نہیں بنائی ابھی وہ کیریکٹر سامنے نہیں آئے چنانچہ ان کیریکٹرز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے وہ انہی سے انٹیروگیشن میں پتا چلیں گے کہ وہ کون سے کیریکٹر ہے جن صاحب آپ سے یہ پوچھتی چلوں کہ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ سینیٹر پرویس رشید صاحب کو یہ کنوکٹڈ نہیں ہے ابھی تو انکوائری ہونی ہے تو یہ بڑا کلیر ہو جائے ناظرین کہ ان پر تحمد نہیں لگی ابھی لیکن انکوائری کے حوالے سے اچھا اب اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پورا نیٹ ورک ہے جس کو سامنے لانا ہے کہ کس نے انیشیٹ کی کس کی ماں پہ ہوئی کیا مقاصر تھے وہ تو اس کی گتھی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ پہلے ہی ایکشن تھا ان لوگوں کا یہ اس سے پہلے اور کچھ ہو چکا ہے اور وہ کوئی اس طرح کی لیکس جو ہیں جو کہ اناثرائز انڈیویجل کے پاس کہیں ہیں اکروس ڈا بارڈر جا چکی ہوں اکروس ڈا بارڈر وہ بھی ہو سکتا ہے اکروس ڈا بارڈر نوٹ سیرٹلی کے انڈیا میں یونائٹس سٹیٹس میں کیونکہ یہ بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی ہدایات مل رہی تھی یہ کہاں سے سنیے سر یہ جو بات چیز چل رہی ہے اس میں کہ نیریٹیو جو ہے یہ بنیادی طور پہ چونکہ کوئنسائٹ کرتا ہے ٹوٹلی اس نیریٹیو سے اس کو اس کی رین فورس کرتا ہے جو امریکہ سے چلتا تھا تو یہ ایسے تو نہیں یہاں کسی کو خواب و خیال آیا ہوگا کہ میں یہ نیریٹیو دے دوں جو امریکہ کہہ رہا ہے نہیں کیوں سر یہ تو اندر سیول ملٹری میں ہے کہ جی ہم اپنے پہنچا رکھے ہیں بات ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ اس پر فانسی لگ جائے گی اس پر تحقیقات نہیں نہیں آپ ایک اہم سر آپ ایک اہم بات پر یہ بات چیز ہے جس کو آپ نے کھوجنا ہے کہ واقعی یہ تو نہیں ہے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انکوائری کے حوالے سے یہ بھی ایک خدشات ہیں فوج کو خدشات ہیں کہ جی امریکہ سے ہیں باہر تو نہیں کہیں چیزیں اچھا اگر باہر ہیں تو وہ بھی سامنے لائی جائیں گی اور اس کے لیے پھر ڈیمیج کنٹرول آپ نے کرنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اس طرح کی کوئی باہر کی ہے مصر کیا سر یہ آپ ایک you know you're saying something very important اور یہ بڑی ڈیمننگ ہے بڑی سخت بات ہے مطلب کیا یعنی کہ دیکھیں نا میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے باہر کیا جا سکتا تھا دیکھیں اس میٹنگ کی بات نہیں ہے درجنوں میٹنگ ہوئی ہے سالہ سال کام چلتا ہے تین سال سے اس دفتر کو جو کہ unsafe تھا ایسے معاملات کے discussions کے لیے جو ثابت ہو گیا ابھی اس کا آپ نے پتا نہیں کرنا نکالنا نہیں صاحب کتاب کے بھی کیا یہی تھا پہلا کام یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اچھا اہم بات آپ کر رہے ہیں میں چاہوں یہ تو بڑا important حصہ ہے نا اس کا اور یہ چیز جو ہے یہ میڈیا پہ بعض لوگوں نے بات چیت کی ہے ذمہ دار لوگوں نے کہ بعض evidences ایسے ملے ہیں جہاں بہت ساری ایسی information باہر گئی ہے even to the external where بعض videos ملی ہیں تو اگر یہ un meetings کی جو باہر گئی ہیں جو باہر گئی ہیں یعنی کہ secret meeting secret ہوتی ہے جتنی security اب یہ آپ نے پتا کرنا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک group ہے جو آرمی کے اوپر بلا وجہ الزامات آئیت کر کے تو ان کو بڑی غلیت زبان استعمال کر کے اور بدنام کرنے کی کوشش ان کو لڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش یہ کام بھی کرتا رہا ہے اور social media پہ یہ بڑی campaign چلتی رہے اور prime minister کو بھی بڑی گالی گلوچ ہوتی یعنی کہ social media پہ دونوں طرف سے اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے prime minister کو کون کرتا رہا ہے اور یہ جو آرمی کے بارے میں جتنا بھی security agencies کے بارے میں جو کچھ ہوتی رہے مغلطات وہ کون کرتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو کرکس ہے سارے قصے کی وہ investigation ہے جو intelligence کے ادارے اب کریں گے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کون لوگ ہیں کیا ہیں تو یہ ہوگی اتنی لمبی investigation جی بالکل یہ تو یہ تو ایسے لگ رہا جیسے دیکھیں نا وہ کہتے ہیں پنامہ leaks پہ کریں تو حکومت کہتی ہے پنامہ leaks پہ کیا کریں یہ تو کہہ رہے ہیں آپ بہت پیچھے جائیں اس میں already یہ چیز تیہ ہے کہ اس پورے کیس کو in totality کھنگالا جائے گا in totality meaning meaning کہ جب سے یہ حکومت آئے کا نہیں پیچھے جائیں گے کہ پیچھے کہاں تک یہ چلتا ہے کہاں تک سر کہاں تک یعنی کہ کوئی time line وہ سکتا ہے کہ یہ صرف اسی گورنمنٹ کے پیریڈ میں ہوا ہو چنانچہ وہاں تک ہوگا اور یہ اسی گورنمنٹ کا ہی ہوگا اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ابھی سامنے آئے ہیں جن کو رکھے وہ تو اس کومنٹ کے لوگ ہیں وہ پرانی ہماری کومنٹ کے ساتھ تھے ہی نہیں تو وہاں سے تو کچھ information ملنی مشکل ہے لیکن یہ جو ہے اس کا تو میرا خیال ہے کہ پوری طرح ہوگا انتظام میری طرح کے مطابق یہ بڑی detail آپ کی اطلاع کے مطابق مظہر اور سعید قائزی صاحب آپ دونوں نے سنا ہے کہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور جنرل صاحب جو بات کرے ہیں ان کا تو جی ایچ کیو سے ابھی بھی ظاہر ہے connections ہیں تو یہ بڑی اہم انہوں نے بات کی اور ہمیں تو لگتا ہے نہیں بات کی کہ انہوں نے کہا کہ پرانے خاتے بھی کھولے جائیں گے دیکھا جائے گا کہ کوئی باہر کا angle بھی اس پہ ہے یا نہیں ہم نے پہلی دفعہ یہ بات سنی یہ بریک لیتے ہیں میں آپ دونوں کے پاس اور میں چاہوں گی کہ آپ کی بھی رائے لی جائے ناظرین stay with us Welcome back ناظرین بات ہم کر رہے ہیں security leaks کے حوالے سے جو دو ایکشن اہم ہوئے ہیں ایک تو کچھ لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا جس میں کہ سینٹر پرویز رشید صاحب بھی ہیں اور پی آئیو کا بھی نام آ رہے بار بار اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کمیٹی جو ہے وہ establish کر دی گئے اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مصدق ملک صاحب نے پرائیم ایسر کے spokesperson ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بریک سے پہلے جنل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ یعنی کہ پیچھے خالی اس انسیڈنٹ کو نہیں وہ اور بھی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے گی یہ جو جنل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بھی ایک تحمد لگ رہی ہے کہ جو حکومت ہے اس نے شاید اس سٹوری کا کوئی باہر کا انگل بھی ہے کوئی امریکہ وغیرہ کا لیکن ہمارے سامنے ٹیو آرز ہیں اس میں کچھ ایسی بات تو نہیں ہے انہوں نے کہا ہے holding of an independent detailed inquiry and expose all those responsible for this episode تو لگتا ہے یہ جنل صاحب کہ اس episode کی بات ہے اور میں آپ کے پاس آتی ہوں ابھی مظر صاحب آپ اور سعید قاضی صاحب ہم نے کہا حکومت کا موقف لے لیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مصدق ملک صاحب ذرا یہ بتا دیجئے گا یہ جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کون کرے گا دیکھیں جو تمام تفصیلات ہیں کچھ confusion create ہو رہا تھا سب سے مختلف طرح اسے جو information آ رہی تھی تو انشاءاللہ چودری نساج صاحب جو ہمارے وزیر ہیں انٹیرہ منسٹر ہے وہ شورٹلی آپ کے سامنے تمام تفصیلات لے کر آئیں گے جس کے اندر کمیٹی کا سکوپ کمیٹی کی ممبرشپ کمیٹی کا پر بیو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی بٹ سفائس ٹو سی اٹس پوائنٹ ٹائم کہ جو اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ اپنے اہم مراحل کے اندر داخل ہوئی ہے اور اس کے لئے اس کے اندر دیگر جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو شامل کیا جائے گا تاکہ اس بات کی تحت تک پہنچ سکے کہ اس انفرمیشن کو کس نے گھومایا ہے اور جیسے کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں اس کے اندر دیگر جو اختراک کی گئی ہے وہ کہاں سے آئی گا اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یعنی کہ آج ہی چودری نصار صاحب نہیں آج نہیں اچھا آج نہیں اچھا شاید کل کریں گے اچھا تو یہ بتائیے گا کہ سینیٹر پرویز رشید صاحب کے حوالے سے بتا دیجئے گا کہ ان کو جو ہٹایا گیا ہے تو یعنی انہی کو ہٹایا گیا ہے اور یہ بھی ساتھ لکھا گیا ہے کہ کوتاہی ہوئی ہے ابھی ان کو چارج تو نہیں کیا یا کیا چارج نہیں نہیں جی دیکھئے اس وقت تو کوتاہی جو ہے وہ اس زمن میں کہی جا رہی ہے کیونکہ انفرمیشن فلو کے اندر یہ گیپ آیا ہے یا جھول آیا ہے یا پیچ آیا ہے اور کیونکہ وہ انفرمیشن منسٹری جو ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کلمدان واپس کر دیں جہاں تک انکوری کی کا تعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑا چھوٹا سا گروپ تھا جو انکوری کر رہا تھا جس کو چودری صاحب جو ہیں وہ ہٹ کر رہے تھے تو اس کے اوپر چودری صاحب کل تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انکوری کس جگہ پہ پہنچی ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں وہ تمام معاملات انکوری سے ریلیٹڈ ہیں وہ چودری نصاح اچھا جی اور یہ بس جی یہ بتا دیجئے گا کہ راو تحسین صاحب جو ہیں وہ میٹنگ میں تو نہیں بیٹھے تھے لیکن ان کو بھی برطرف کیا گیا جی میرے پاس تو ابھی یہ خبر نہیں ہے میں نے سنی ہے میڈیا کو پر یہ خبر سنتی وہ اڑتی اڑتی ابھی کچھ ہی دیر میں پچھلے ایک آتھ گھنٹے میں لیکن میں ابھی تک اس کو ویریفائن نہیں کر سکتا اچھا آپ اس کو کنفرم نہیں کر رہے خبر کو اچھا آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ کیا قانون یعنی افیشل سیکرٹ ایکٹ یا کیا چیز تھوڑا بتائیے انڈر ویچ لائے اس نے یہ بھی فرمڈ دیکھئے ابھی تو یہ کمیٹی یہ لائے تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو کسی قانون کے تحت کہتے ہیں کہ ہم ان کو انڈائٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو پر فرد کاروائی ہو سکے وہ تو اس وقت فیتلا ہوگا کہ کس قانون کے تحت کیا انڈائٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت تو ہم اس خبر کو جو سیرل صاحب والی جو خبر جو باہر آئی تھی اس کی تفتیش مکمل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک دو جو ایک دو پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ دیکھئے اگر آپ واقعی جو آپ اس کو سوشل میڈیا میں بالخصوص دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں جو گلٹی تھے وہ سامنے آگئے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر اس کمیٹی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ ثبوت اور شواہد جو ہیں ایڈیشنل ان کی ضرورت ہو گی تاکہ اس بات کی تحت تک پہنچا جا سکے اس لیے اس کمیٹی کو تشکیل دیا اچھا یہ بتائیے گا مصد اکمنک صاحب کے بہت سے چائنز پر یہ خبر آئی ہے کہ آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پی ایم ہاؤس سے بھیج دیا گیا لاہور اس میں کوئی صداقت ہے کہ جو اپنا کمیونکیشن سیل وہ چلا رہی تھی اس کو بند کر دیا گیا میں معذرت چاہتا ہوں یہ خانسی کی وجہ سے لیکن بڑی بھروقت مجھے خانسی آئی کیونکہ یہ بات مذہر کا خیز ہے دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ مریم صاحبہ کا جو میڈیا سیل ہے میں بھی اس کا ممبر ہوں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو اس کے صرف چھے ساتھ ممبران ہیں جو ہفتے میں تین چار دفعہ کافی کو پر ملتے ہیں اور جتنی بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے بہتر اور افضل بنایا جا سکے تو اس میڈیا سیل کو جو شکل دی جا رہی ہے اور اس کو پر جو سپن دی جا رہی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے اور بات مرتبہ تو میرا جی چاہتا ہے یہ خبر آ رہی تھی یہ بڑی سپیسپک تھی خبر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں غلط خبر ہے مریم نواز صاحبہ وہی ہے اور یہ میں بتاتی چلوں کہ مسادق ملک صاحب یہ تو جو لوگ جاتے رہے ہیں وہ سب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ وہ ہیلتھ پالیسیز وغیرہ نہیں ہر پالیسی ان کو تو چئے پرسن بھی بنانے کی بات ہو رہی تھی پی ایم ایلن کی ان کے دل کے قریب جو پالیسیز ہیں وہ ہیلتھ کی بہت ان کے دل کے قریب ہے اور تعلیم کی پالیسی جو ہے ان کے دل کے بہت قریب ہے اور ہم نے ایک انفارمل گروپ بنایا ہوا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جس کے چھے ساتھ ممبران ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے اگر وہ سیل نہ بھی ہو جس کو آپ سیل کہہ رہے ہیں تو ہم کسی کیسے ہیں میں بھی بیٹھ کے یہ تمام گف مار سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کئی مرتبہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور دیگر معاملات کو پر گف شپ مار سکتا ہوں زیادہ پولیٹک پر ہم کرتے ہیں بہارا یہ تو ایک عجیب سا تاثر مگر اس کو عجیب سا تاثر دیا جا رہا ہے اور میں تو بلکہ آپ کو دعوت دوں گا اور میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی طرح کے جو ریسپونسبل جرنل جرنلسٹ ہیں ان کو بلایا جائے وہ بھی اس میں شرکت کریں تاکہ آپ کو پتا چلے جس چیز کو آپ میڈیا سے کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا کبھی ہمیں پتا چلتا ہے اس کے کروروں کا بجٹ ہے کبھی پتا چلتا ہے اس میں کئی سوال لوگ ملازم ہیں یہ تمام غلط خبریں ہیں کبھی پتا چلتا ہے کہ سامان ٹرکوں کے اندر لات کے کسی بلڈنگ میں بھیجا جا رہا ہے میڈیا سیل کا یہ تو جی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرویز رشید صاحب ریپورٹس ٹو مریم نواز صاحبہ ان کے کہنے پہ وہ سوال ہی نہیں پیدا نہیں میں آپ کو معلوم ہے جو لوگ جاتے ہیں اور میں اسی وجہ سے اسی وجہ سے اس کو بالکل مسترد کر رہا ہوں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ پرویز رشید صاحب وزیر ہیں اور ویسے بھی ان کی بڑی پرانی رفاقت ہے پارٹی کے ساتھ اور سینئر لیڈر ہیں سینئر تو یقیناً ہے بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب ہم سے بات کرنے کا مذہر بتائیے گا جو دسکشن ہوئی ہے جنرل صاحب کی اور ابھی آپ نے ان کی بات سنی مصدق ملک صاحب کی بیسے جب آپ نے مریم کا سوال کیا تو انہیں خانسی آگئی عام طور پر خانسی اس وقت آتی ہے جب کوئی بہت ہی تگڑا سا سکویسٹن کر دیا جائے لیکن یہ کہ یہ لائٹر نوٹ پہ تھا میڈیا سیل میڈیا سیل کے اپنے طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے اس کو آپ کوئی اوفیشل شکل دیں نہ دیں لیکن اگر چند لوگ بھی بیٹھ کے کوئی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اہم پوزیشنز ہوتی ہیں تو وہ کہلاتا اسی طرح کی چیزیں ہیں لیکن اس سے ہٹ کے جو جنرل صاحب نے بات کی دیکھیں میری بھی اپنی انفرمیشن یہی ہے کہ اس رپورٹ کے حوالے سے یہ غالباً اسٹوری جو ہے یہ لیک جس وقت ہوئی اس کے ساتھ ہی امریکہ میں کوئی دو افراد ایسے تھے جن کو یہ اسٹوری بتائی گئی کہ شاید نیکس ڈے یہ اسٹوری آنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انفرمیشن ہے وہ ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن جنرل صاحب نے یہ بات کی تو میں نے اس کو شاید کہا کہ غالباً مجھے بھی اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں کہ ادھر کوئی انفرمیشن دی گئی تھی اس پرٹیکلر اسٹوری کے حوالے سے لیکن یہ جو آج کمیٹی بنی ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو نام نہ دیا جائے لیکن یہ جی ایٹی کہلائے گی کیونکہ اس میں آئی ایس آئی ہے اس میں ایم آئی ہے اس میں آئی بھی ہے یہ تین ایجنسیز ہوتی ہیں جن پر مشتمل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے اور جس میٹنگ کے حوالے سے یہ بنائی گیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس کو غالباً اسی وجہ سے اس کو جائیٹی نہیں کہا جا رہا لیکن یہ پریکٹیکلی ایک جائیٹی ہی ہے اور یہ معلوم کرے گی کہ جی اس میں کون لوگ تھے کون لوگ ان کا موٹف کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی خبر کو لیک کرنا یا فیبریکیٹڈ ہے تو لیک تو اس لیے نہیں ہوتی اور مجھے جب یہ آپ فیبریکیٹڈ کہہ رہے ہیں جو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آئی ہے جی بلکل کہ اس میٹنگ میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی کیونکہ اگر میٹنگ میں بات ہوئی ہوتی تو لیک ہوتی ٹھیک فیبریکیٹڈ کا مطلب یہ ہوا پلانٹڈ کا مطلب یہ ہوا کہ شاید کسی دو یا تین افراد کے ذہن کی ارتقات ہی کوئی چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹوٹلی کریکٹ پرسیپشن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ میں بات ہوئی ہو اور لیک ہوئی ہو لیکن ایک فریض یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر پرویز رشید کیسے پھر پرویز رشید کیسے ریسپونسبل ہو جاتے ہیں اگر لیک نہیں ہے انفرمیشن منسٹر تو اس لحاظ سے ریسپونسبل ہو سکتا ہے کہ میٹنگ کی کوئی خبر لیک کی گئی اور یہی اوفیشل سیکرٹ ایک جب آپ اپلائے کریں گے تو اس میں آپ کو یہ پرابلم آئے گی یہ ٹھیک ہے مظر آئے اپلائے ہوتا ہے جہاں خبر لیک ہوتی ہے مظر بریک لینے مجھے بریک کے بعد سعید خاضی صاحب اب یہ کمیٹی کیا ظاہر ہے اب ہم سیکنڈ گیس تو نہیں کرنا چاہتے کمیٹی کے کام کو لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی بریک کے بعد کہ سیاسی طور پہ یہ جو آج فیصلہ کیا ہے پرائیم انسل صاحب نے اور جو کمیٹی بنی ہے سیاسی طور پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے حکومت پر سٹے ویڈاس ناظرین بریک کے بعد یہ گفتود جاری رکھتے ہیں